جسے جگرے لالمِ ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے ڈہل جائے وہ توفاں تحریک آزادی کشمیر کے روح روا از محمد کا کوہ گرہ شہر کشمیر تحریک آزادی کشمیر کے رہنما سید علی گلانی یکم ستمبر دوہزاری کس کو خالقِ حقیقی سے جاملے سید علی گلانی جد و جہد آزادی کشمیر کا ایک زبردست استعارہ تھے ان کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت رہی 1969 میں جماعت اسلامی کا حلفی رکنیت پڑا اور کشمیر کو بھارتی شکنڈیا سے آزاد کرانے کی لگن لیے میدان عمل میں کوت پڑے تب سے لے کر دوہزاری کس تک بھارتی حکومت کی تمام تر کوششوں اور مظالمت کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کڑے رہے ظلم حد سے بڑھتا گیا مگر ان کے آہنی عزم میں شگاف کا نامنشاہ تک نہ بن پایا اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قید تنہائی میں گزارا وگر روہتوں اور امبار کے لالچ کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا ہزاروں ایسی پیشکش ٹھکراتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر بھارت اپنی ساری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دے اور ہماری سڑکوں پر تارکول کی بجائے سونا بچھا دے تب بھی ہمارے ایک شہید کے خون کی قیمت ادا نہیں کر سکتا دنیا بھر میں آج جہاں بھی آزادی کشمیر کا نام لیا جاتا ہے سید علیہ 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 کا ذکر سر فیرست ہوتا ہے اس کی وجہ ان کا ببانگ دہل وہ نعرہ تھا جس نے قابض گروہ کی نیندیں حرام کر دی یعنی اسلام کی نسبت سے اسلام کی طاقت سے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یقیناً یکم ستمبر دوہزار اکیس کو حریت پسند کشمیری یتیم ہو گئے تھے مگر جو آزادی کا سبق سید علیہ 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 عل جو مر کے جینا سکھا